ایک بڑی خبر پریاغ راج سے مل رہی ہے باہو بلی اتیق احمد کے ایک اور قریبی کے مکان پر آج پریشاسن کا بلڈوزر چلا ہے دومنگن جلاکے میں اتیق احمد کے قریبی سفدر علی کے دو منزلہ مکان کو پریاغ راج بکاس پرادی کرنے کی ٹیم نے زمیدوز کر دیا بتائیے جا رہا ہے کہ سفدر علی کا یہ مکان بینہ نقشہ پاس کروائے ہی بنایا گیا تھا سفدر علی پر آروپ ہے کہ وہ اتیق کو ہتھیاروں کی سپلائی کرتا تھا امیش پال کی ہتھیا کے بعد پریاغ راج میں پریشاسن لگاتار ایکشن میں ہے یوگی نے کھائی قسم اب بلڈوزر کا ایکشن بلڈوزر کے وار سے دھست ہوا مافیا کا کھلا پریاغ راج میں بلڈوزر کا انتقام جاری ہے اب رادھیوں پر سرکار کا ایکشن بھاری ہے پریاغ راج کے دھومن گنج میں گرجتا پریشاسن کا بلڈوزر اس بات کا پرتیق ہے کہ اب رادھیوں کے خلاف گلت کرنے والوں کے خلاف اب ایسے ہی ایکشن ہوگا اب راد کی امارت کی ایک ایک اینٹ کو مٹی میں ملاتا یہ بلڈوزر اس بات کا پرمان ہے کیوں اتر پردیش میں اگر اب راد کی منشا سے ہتھیار اٹھایا ساجش رچی یا پھر ساجش میں شامل ہوئے تو انصاف ایسے ہی ہوگا پچھلے ہفتے شکروار کو ویدھائک راجو پال ہتھیا کانڈ کے گواہ امیش پال کو جنہوں نے بندوق اور بم چلا کر بھارا جنہوں نے کانون ویوستہ کو دھوان دھوان کر کے پولس پرشاسن کو چنوٹے دی ان کے لیے پہلے کانون کی بندوق چلی اس کے بعد ان کے آشیانوں پر چلا انصاف کا ریڈی ٹو مو ورجن بلڈوزر سبدر علی کا گھر ہے جہاں پر بلڈوزر چلا ہے بابا کا بلڈوزر چلا ہے اور یہ آروپ ہے سبدر علی پر کی گھر کا نقشہ پاس نہیں کروایا تھا اس کے علاوہ امیش پال ہتھیاکار میں ہتھیاروں کی سپلائی کی تھی گھر کا ہولیا بگڑ چکا ہے دو منزلہ یہ مکان آلیشان مکان تھا جس پر اب یہ بلڈوزر چلا ہے پوکلین جیسی بھی اس وقت یہ آگے کاریوائی کرتی ہوئی اور پورے گھر کو دھوست کیا جا رہا ہے پورا گھر مٹی میں مل چکا ہے ملوے میں تبدیل ہو چکا ہے یہ بڑی کاریوائی یہاں پر پریاغ راج وکاس پرادی کرن کی طرف سے کی گئی ہے بیتے چار دنوں کے ایکشن سے یہ تو صاف ہے کہ پریاغ راج میں جہاں جہاں باہو بلی اتیق احمد کا سایہ پڑا وہاں وہاں پرشاسن کا بلڈوزر ایکشن میں آئی بودھوار کو باری اتیق احمد کے قریبی زفر احمد کی تھی تو آج اتیق کے گھر کے سفدر علی کی تھی پریاغ راج کے دھومن گنج علاقے میں یہ دو منزلہ آلشان مکان سفدر علی کا ہے دھائی سو ور گج میں بنے مکان کی قیمت قریب شار کروڑ روپے بتائی گئی ہے پی ڈی اے یعنی پریاغ راج وکاس پرادی کرن کا دعوی ہے کہ اس مکان کا نقشہ سویکرد نہیں تھا عویب نیربان کو لے کر 28 فروری 2023 کو دھوستی کرن آدیش جاری کیا گیا نوٹس کے بعد بولڈوزر آکشن میں آیا اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے گھر میں صرف ایک حصے کو نہیں توڑا جا رہا ہے پورے گھر کو یہاں پر زمین دوست کیا جا رہا ہے پورے گھر کو مٹری میں ملائے جا رہا ہے یہ پورا پرہار ہوا ہے اور ایسے میں جو بھی عدی کیانت کے قریبی ہیں جو اس تک لاپ پہنچاتے آئے ہیں ان کی کمڑ توڑنے کی کوشش ہے کہ اس کے گینگ کو اس کے گینگ کے نیٹورک کو توڑا جائے جس بھی تاریخی سے چاہے وہ لوجسٹک سپورٹ مہر کرواتے آئے ہو پیسوں کی مدد کرتے آئے ہو ہتھیار پہنچاتے آئے ہو جس بھی تاریخی سے لاپ پہنچایا اور یہاں پر کانون کی آگے آئے سرکاری کام میں بادہ ڈالی پردیش کا ماہول خراب کرنے کی کوشش کی ان تک یہ بلڈوزر چلے گا مکان کو بلڈوزر سے زمین دوست کرنے کی کاریوائی سے پہلے موقع پر بھاری فورس تینات کر دی گئی تھی راستی کو پولیس نے بند کر دیا تھا آر ایف کی ٹکڑی بھی تینات کی گئی تھی چکیا کے ساٹھ پوٹا روٹ پر بنا یہ مکان سفدر علی کے بیٹوں سید کمار عباس اور سید فضل عباس کے نام سے ہے سفدر علی پچھلے چالی سال سے پریاگ راج کے جانسن گنج میں ہتھیاروں کی لائسنسی دکان چلاتا ہے امیش پال شوٹ آؤٹ میں سفدر علی نامزد بھی نہیں ہے ادھر ایک بار پھر سے مکشمنتری یوکی آدیت تینات نے مافیا کے خلاف جمکر حملہ بولا چوبیس فروری کی شام کو دھومنگنج علاقے میں امیش پال اور ان کے ایک سرکشا کرمی کی گولی مار کر ہتھیا کر دی گئی تھی اور بعد میں ایک اور سرکشا کرمی نے دم دھوڑ دیا تھا امیش پال کی پتنی نے پورو سانسد اتیک احمد اس کے بھائی اشرا پتنی شائستہ پرویم اتیک کے بیٹوں اتیک کے ساتھ ہی گھڑو مسلم اور گولام سمیت نو لوگوں کے خلاف معاملہ درج کر آیا تھا سو موار کو پولس کے ساتھ موڑ بھیڑ میں امیش پال ہتھیاکان کا ایک ابھیوک ارباز مارا گیا ادھر اسٹی ایف نے جن جن آروپیوں کی پہچان کی ہے اس میں اتیک احمد کے بیٹے اسد کا بھی نام شامل ہے خریاغ راج کے امیش پال ہتھیاکان میں بڑا پردفاش ہوا ہے سوٹروں کی مانے تو برے لی جیل میں بند اتیک احمد کے بھائی اشرا پتنے ہتھیا کی ساجش رچی تھی اور اس کے لیے اس نے واتس اپ کال کا استعمال کیا تھا اس پردفاش کے بعد اب ایس ٹی ایف برے لی جیل جا کر پوشتاچ کر سکتی ہے ساتھ اس بات کی بھی تزدیک کی جائے گی کیسے جیل کے اندر فون پہنچا جس کے بعد جیل پرشاسن پر بھی کارروائی ہو سکتی ہے اور امیش پال ہتھیاکان سے جوڑے کو اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سفدر علی کے دو منزلہ امارت پر بلڈوزر کی کارروائی کے بعد اب آمز کی لائسنسی دکان جانچ کے دائرے میں آ چکی ہے پریاغ راج کے جانسین گج میں سفدر کی آمز کی لائسنسی دکان ہے گھٹنا کے بعد سے آمز کی دکان نہیں کھولی ہے سفدر علی پر اتی کو ہتھیار سپلائی کرنے کا آروپ ہے پولس پورے معاملے کی جانچ پر تال کر رہی ہے اور یہ دکان بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر شٹر لگایا اور تالہ پڑایا ہے موسیقی موسیقی